بڑی ایوننگ آئیے بات کرتے ہیں آئی ٹی سی پر انپوٹ ٹیکس کریڈٹ اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ یہ جی ایسٹی کے سندر میں ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے جی ایسٹی نمبر جو ہے وہ مینفیکچرر سرویس پرویڈر آئی دی کے دوارہ جی ایسٹی موریشٹریشن کر کے جی ایسٹی نمبر پرابط کیا جاتا ہے اور اسی ہزار پر وہ سرکار کو جی ایسٹی پی کرتی ہے تو جی ایسٹی جب پی کرتی ہے تو اس میں بھی ایک پرابدان ہے آئی ٹی سی کا انپوٹ ٹیکس کریڈٹ مطلب اگر مان کے چلیے کوئی مینفیکچرر ہے جیسے کی مان لیجیے وہ مٹسائکل کا مینفیکچرر ہے ایک مٹسائکل بناتا ہے اس میں وہ ایک لاکھ روپے خرچ کرتا ہے برانے میں اور اس درمیان وہ جو راو میٹیگل خریدتا ہے مٹسائکل بنانے کے لیے اس پر وہ جی ایسٹی پی کرتا ہے تو اس کے بعد جب اس کا سامان تیار ہو گیا مالیجے راک لاکھ روپے اس نے خرچ کیا جی ایسٹی صحیح جب دس ہزار مالیجے جی ایسٹی پی کیا اور نبیہ ہزار کا سامان کل ملا کے ایک لاکھ روپے خرچ ہوا اس پر اس نے بیس ہزار روپے کا مالیجے مارجین لے لیا ایک لاکھ بیس ہزار اس کو کاؤسٹ رکھا اور پھر جب کوئی کسٹمر اس کو پرچیس کرے گا تو جی ایسٹی اس پر وہ پھر پی کرے گا مالیجے دس پر اس پر جی ایسٹی پی کرتا ہے تو ایک لاکھ باتیس ہزاروں کسٹمر کو بھیج دے گا اب یہ بارہ ہزار جو ہے وہ کسٹ جو منفیکچرر ہے جس نے سامان بنایا ہے اب اس کو یہ بارہ ہزار جی ایسٹی پی کرنا ہے جو جو سامان بنا تو اس پر بھی وہ جی ایسٹی پی کر رہا ہے تو کیا ہوا رہا ہے کہ جی اسٹی دو بار ایک ہی سامان پر بے کر رہا ہے تو اس میں جو ہے ایک پرابدان ہے یہیں پر入ل ایٹی سی کام کرتا ہے اس میں کیا کرتا ہے کہ مینفیکچر جو آئی ڈی سی کلیم کرتی ہے اس نے مان لیجیے بارہ ہزار روپے اس کو جو ہے جی ایسٹی بھرنا ہے آہ دس ہزار وہ انپوٹ پرچیج کے دوران جو ایرو میٹریل پرچیج کے دوران دس ہزار جی ایسٹی پے کر چکا ہے تو دس ہزار جی ایسٹی جو پے کر لیا وہ اس کو کلیم کر سکتا ہے اس کا مطلب اس کو جی ایسٹی بس دو آزار ہی بھرنا ہے اس جی ایسٹی وہ بھی کسٹمر ہی بھر رہا ہے اس نے اپنا جو آئی ڈی سی کلیم کر کے پورا جی ایسٹی جتنا بھراتا ہوا پس لے لیا تو آئی ڈی سی کا یہی کنسیپٹ ہے آئی ڈی سی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جو ہے آپ نے جو ہے مینفیکچرنگ کے دوران جو بھی جی ایسٹی پہ کیا وہ آپ بعد میں کلیم کر سکتے ہیں تو یہی آئی ڈی سی کا کنسیپٹ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کہیں دکت ہوا ہو تو نیچے کامنٹ سکسن میں کامنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں ساتھی ساتھ میرے چینل کو لائک ساتھ کرائے کر نہ نہ بھولے دنے بعد